بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیا حال ہے؟ میں تو سب خرید ہوں گے خوش و خوش ہوں گے سیتیاب ہوں گے لپاک آپ کو اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا سیتیاب رکھیں ان ٹھے سائی دوانٹوگار ویورس آج ریسی پی لے کر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوئی ہوں وہ مزیدار سے چیکن رول ہیں جو بہت ٹیسٹی اور مزیدار سے ہیں ایزی آسان طریقے سے میں آپ کیلئے تیار کر رہی ہوں افتار پارٹے کے لئے چلیئے اس کینگ ریڈی سرکتے ہیں اور اسے بنانے کا طریقہ بھی نوڑن کر لیتے ہیں جو وضائی سے بڑھ پور ہیں اور بہت ٹیسٹی اور لا جواب سے ہیں تو جیلے جی ویورس اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا آج کی جیسے پیار کو میری کیسے لے گی چلیئے اس کینگ ریڈی نوڑ کرتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ نوڑن کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سب سے بہت شکریہ 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 اچھے خوبصورت کمیش کھانے کا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنلی پلیز اپنے خوبصورت اچھی ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایزی ایزی اسان ایسان رسیپیز ملیں ایزی کوکنگ گیرس ٹیس چینل کا اور ہی بہت سالٹ ہی سالٹ کیٹ کر دیں گے اور ہی سالٹ کر دیں اور ہی سالٹ کچھے سوٹ دیں گے اور ہی سالٹ کردیں ச، نیم گرم پانی کچھا پانی کچھیں پڑھ dość پڑھ اس سے پہرے خوبصورت کو آئل کچھا میکرے یہ دیکھیں تو اس تنکے میں دو چاہیے اس تنکے میں یہ دیکھیں ماشیلہ ہمارشلہ کچھ سے یہ دو ہمارے کیار ہو چکی ہے اسی طرح ہون چاہیے اس کو میں ہاتھ آلیں گے میں رگا دوں تھوڑا سا آئل لگا دیں رگوں گے تاکہ اس کے اوپر ہشکین آئے آئل لگا دیں اس کو کبھل کریں جب تک ہم اس کے اندر کی فیلم کو تھیار کریں اس کو دکھیں سائید پر ویورس میں ڈالنے کے لئے انگریڈٹس جاپ کے سامنے تقریباً دو سے تین ادر میں آلو بھائی کر لیا تھے ان کو مانا چھلکا رمو فر گیا اب اس ٹن پر رکھ لیا سائید پر تین ادر ہری مرچے اس میں ڈالیں گے اور یہ تھوڑا سا چکن ہے ویورس اس کو میں نموہ کو تھوڑا سی بلائی پر پر ڈال کے اچھے سے اوڑا لیا اس کے لئے ویورس یہ میرے پاس ہے ایک ادر شمرہ میرچ اس کو بارک چاپ پکے ڈالوں گی تھوڑا سا ہرہ دنیا ہے جس میں چھلکا تو یہ ہی چیزیں ہم ڈالیں گے اس سے مزیدار سے فیلم کیار کریں گے اور زبدہ سے چکن رول کیار ہوں گے اس سے پہلے کہ ایک چکن کو چھلکا ہے ایسے میں بارک پر ایک دیزہ نیزہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں آلو کو بھی اچھے سے کرش کرنے گے اس سے بنائے کے مزیدار سے ہمارے آج کی چکن رول تو یہ ویورس ہی نکھیں میں نے اس کو ایسے کرش کر لینا ہے پرٹس کو گوائل کر کے تھوڑا تھنڈا کر لیا تھا اور پھر اس کو مراد ہم اس کو چیزے کرش کریں گے مراد ہم اس کو چیزے کرش کریں گے مراد ہم مراد ہم مراد ہم مراد ہم مراد ہم دے 1 ٹی سپون زیرہ اس کا بھی بہت اچھا سف لیور آتا ہے ہم اس میں پیسا ہوا زیرہ ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ بہت مزی کا بننے والا ہے یہ سپائسی بنا رہے ہیں اس میں چیلی فرس ڈالیں گے تو ہمیں ٹی سپون زیرہ بھرکر تھوڑا سوڑ ڈالیں گے یہ ہم تھوڑا سپائسی دیا رہے ہیں اس میں میں دوسرے لیسن پورڈ بھی ڈالوں گے ابھی بھی میں تھوڑا سے ڈالوں گے یہ چکن پورڈ 1 ٹی سپون سے تھوڑا سکاں ہمیں ٹی سپنگ کو ہاتھوں سے مچ کر لیں گے یہ سپنگ کو ہاتھوں سے ہاتھوں سے مچ کر لیں گے یہ دیکھیں گے بہت ہی مزیتا سی ریسپی بننے والی ہے تو آپ نے کپلیٹ ویڈیو کو باش کرنا ہے دویا سکپ کیے یہ سپنگ پر یہ فیلنگ ساری میں سیڈ پر اخلوں گی اور ابھی ہاں پہ ہم کیار کریں گے رول کو یہ جو میں نے دوسرے میدے کو اچھے سے بھونکا رکھ لیا تھا میدے کی ڈو کو تو یہ میں نے تھوڑا سا سنسے پیڑا نکا لینا ہے ایسے اس کو پیڑے کی شیپ دیں گے ایسے ویڈیو یہ زمن روٹی پہلی ہے اب اس کے درمیان میں سے کٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو ٹو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا میں یہاں پہ رکھنے ہوں اس کے حیث سٹال سٹفیں ایسے اس پہل درس میں نے تکریب ہوں تو اسپون میں دہ لے لیا ہے اور دھوڑا سا پانی اس میں شامل کریں گے تاکہ اچھا سا پیسٹ چیار کر لیا ہوں اس کو میں ایسے کر لوں گی تاکہ یہ جو میں رول بنا رہی ہوں یہ رول پھلے نا اس کو شیری کرنے کے لئے ہمیں یہ پیسٹ بنانا بڑے گا اس کو ٹھکنے سا چیار کر لیں تو بہت سا پانی ہوڑا لیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تکھی اپنا اسے میں میں میدو اور پانی کا ایک گھول سا تیار کر لیں گے یہ تو گیا اس کو بھی رکھوں گے اگر میدو اور دارم نے باست کم دوسے اس کو ایک سا پھلے موسیقی موسیقی ایسا دی فرائی کے لئے اس سے میں نے چھوٹا سا پہلے لیا ہے اس کو ڈیا فلم پر فلم کو کریں آن اس میں لائت مان رہی ہیں تو یہاں دالیں کے مئول ہم اسے کو دائنے والد اب ان کو چیزم محصول کریں گے دی فری دی فرائی کرنے اسے فلم ساپس ہم اسے آئل ڈالیں گے اپنے چھوٹا برطل لے لیں اگر آپ کو اچھے اس میں آجائے بڑے برتن میں آپ کو زیادہ آئل دالے گا اس لئے میں نے چھوٹا برتن میں جوز کیا تاکہ آئل کی بہنگ ہو جاتا جیسے آئل گرم ہوگا تو اس میں میں لیپ فائر کروں گی اس لئے یہ آئل اچھے سکتے ہیں میں نے یہ رول تھے میں نے 2 شیصوں میں کر لیا کیونکہ یہ پیان چھوٹا تھا اس لئے ایزی لیپ فائر ہو جائے موسیقی موسیقی ہمارے چکن رول سٹمپیں تیار ہو چکے ہیں بہترین سے کھائیں مزیل ہیں ٹیسٹ کا ہے اس کو میں بھی کچھپ کے ساتھ اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ سارف کروں گی چھوٹی سی خوبصور سی میرے پاس یہ کھڑ ہو رہی ہے اس میں پودینے کی چٹنی اس سے اس کو ہم سارف کریں گے اور ساتھ ہی ہم یہ امری کی چٹنی ہے یہ میرے پاس یہ میں امری کی چٹنی اس کی بیٹا سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو یہ آپ اس کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بہت مزائکہ اس کے ساتھ لیوز اب آپ سے اجاند چھاؤں گی ٹیسے دعا میں جائے دکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ